اس کو عقل نہیں ہے تو کیا کہ سکتے ہیں ابھی موقع ہے جو بھی پیسہ کمائے جائے بول دے کہ میں چھوڑا ہوں ہم نے سارے ساسیں جو پاکستان میں تھے اس کے انہیں بیچے وغیرہ سب کر کے میں چھوڑا پبلک کا پیسہ ان کو پیس جائے پبلک کا پیسہ پبلک کو دے دے تو آپ پبلک اس کی واوا کر لے گی بغیر بورٹ دیے بھی اس کو سرکٹ کر لے گی اگر پبلک کا پیسہ پبلک کو واپس دے دیا جائے تو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف نے جو سولہ مہینے اپنی کار کر دے کی دکھائی پبلک کو مایوس کر دیا عوام کو اگر سولہ مہینے میں جس طرح نالہ لگا کر آئے تھے کچھ کر کے دکھا دیتے ملک کے اندر اتنی دولت ہے اتنا پیسہ ہے سب کچھ تھا کر کے دکھا دیتے تو آج عوام ان کے ساتھ ہوتی نگرا وزیعظم کو آنے کی ضرورتی نہیں تھی ان کو ہی سیلیکٹ کر لیا جاتا پر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم مو دکھانے کے قابل نہیں ہے جا کے باہر بیٹھ گئے یوکی میں اب اپنے بھائی کا سارا لے کے بھائی کو واپس لے کر آئے رہے ہیں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ بھائی اگر کھڑا ہوگا تو بھائی کو تو شاید نواز شریف ایک نیا نواز شریف بنا کے لیا جائے رہا پیش کیا جائے گا کہ جی نواز شریف نے پہلے بھی آپ لوک کے لیے بہت کچھ کیا اب دوبارہ سے وہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھیں ووٹنگ کی چکی بات نہیں ہے دیکھیں کہ پولیٹیشنل لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے پولیٹیشنل جو ہوتا ہے اگلے الیکشنز کا سوچتا ہے لیڈر اگلی نسلوں کا سوچتا ہے جی بہتی بیاری بات آپ نے کی کہ لیڈر میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہمیشہ لیڈر اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے دیکھیں نا جس طرح اب میں پھر کہوں گی اسلام کی بات ہو جائے گی ورنہ سب کہیں گے مذہب کارٹ سمینہ بھی کھیلنے لگی اس لئے میں بات نہیں کر رہی ہوں ورنہ آپ نے واقعی صحیح کہا اگر کوئی بھی لیڈر سچا لیڈر آئے اونس لیڈر آئے ایک عوام کے لیے آئے تو واقعی میں ہم یقین کریں وہ عوام کے لیے سوچے گا اور ملک بہت بہتری کی طرف جائے گا اور عوام بھی خوشحال رہے گی حکمران وہی ہونا چاہیے جس سے عوام خوشحال رہو خوشحال ہو تو تب ہی حکمران بھی خوشحال رہتا ہے مگر ہمارے ملک کا تو حصہ بھی الٹا ہے نا حکمران تو بڑے سے بڑے امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے غریبت میں ڈوپتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ فاقوں پہ نوبت آجاتی ہے کہ فاقے کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اپنی خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ نوبت آجاتی ہے اندازہ لگائیں اب یہ سیچویشہ ہے وہی ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی نوبت ہو اب کیا کر سکتے ہیں سیچویشن میں بتائیں آپ ہم نے اپنی چیزیں بیشتے کچھ کرے ایک سوز کور مزی کی پا بتاؤں آپ کو میں یہ ایگوئیسم اس بندے میں اتنا ہے آپ کے نائے نواشرک اور اس کی فیمیلی میں ایک واقع ہے آپ دیکھے ایک سوز ٹیبین پر لکھی یہ نیوز پڑی کی بہت پہلے میں نے ان سے پہلے جب ہی کہنا میں جب مشرف کی دور میں جو پروشنل گورنمنٹ کی پنجاب کی ان کے پاس کی وہ کیوں لگ کے پاس تھی تو کچھ کام چل رہ تھا اس کام village کے اندر اندر فائبر آرکس بچھانے پہ کچھ کچھ کنا تھا کام ادر پڑی ملاتیز بچھانے پہلے کے آرکس بچھانے پہلے ان کے پاس پروشنل خورت آگئی نواشرک کے پاس تو یہ اور آپ نے دیکھا وہاں کے ملاتیمینے کہ وہ جب اس کے پاس فائل گئی اس چیز کی اور کام سنا ہے بن چکا تھا ادر کا اس نے بھیو کر دیا بلکل ریبیو کر دیا اس کو مطلب پورا پورا کوئی کوشن نہیں تھی پوری صدقے خداف ہوئی کیا کہ مسئلے ہو گئے وہاں پر بس اس لئے کیونکہ اس کو معلوم لگا کہ اگر یہ کاملیٹ ہو گیا یہ کریٹ مجھے نہیں آ جائے گا اب باہر کھڑے ہوں کہ ہم لوگ یہ چیزیں کار کرتے ہیں سارے کام ہر کوئی بھی پرمیشنل گورنمنٹ آتی ہے یہ سیٹی گورنمنٹ آتی ہے کام کرتی نہیں مرسا کا کے لیے اب کوئی کنزرورٹیف آئے پر سنا ہے انہوں نے کوئی چیز دسٹرپ کھڑی اٹھا کر یہ نہیں اس کوئی چلے گا کہ حسینزر مکیلن کو چلا جائے گا ٹوڑوں کو چلا جائے گا اس لئے میں یہ پروجیٹ شرف کر دیتا ہوں یہاں سے اس بندی کی ضرورت پتا چلتی ہے دماغ سے صحیح کیا رہے آپ یہ چیز آمبرز دینے کے بعد ان کے آنے آنے سے کیا فائدہ بندتا ہے پبلک کو پبلک کو بشاور آگیا اسے ہسنا فوج کی امیش کا بھی تکتہ بلا چلتا باقی میں جیسے کہہ رہا ہوں ہمارے لوگوں کو مسئلہ ہے پاکستانی دیکھ رہے ہیں آس پاس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے دیڈالریزیشن چل رہی ہے سب چل رہی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اس کو اب یہ آپ امید لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کو پتا ہوگا چین چیزوں کے بارے میں بس یہ کچھ باتیں تھی میری بس چالیں جی بہت شکر ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ جی ہلو جی اسلا اللہ علیکم ہلو اللہ علیکم السلام ہاں کیسی ہیں ٹھیکٹا بس چھٹا آپ جان ماشاء اللہ بڑا اچھا چلہ ہے زیاجی صاحب نے تو نواز شریف کو اوپر تو اچھی خاصی بات کر دی لیکن اس کے بعد جو پروگرام ہے جی جی سمیت سارے فلسفرز میں اسی چینل پر آتے ہیں جو ایسے ہی فیل ہوا اکنی تعریف ہی دیوان خان کی شاعری بھی شروع ہو گئی ابھی بھی ہے میرے